بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کا یہ جو وی لاغ ہے اس کا ٹاپک ہے کہ امتحانات کے دنوں میں ہم پیپر کی تیاری اچھے طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں بچے پریشان ہوتے ہیں ان کے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں کی تیاری اب کیسے کروائی جائے امتحانات قریب ہے بچے پزل ہو جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ پیپر کیسے آئے گا ہم کیسے تیار کریں تو میں کچھ آپ کو رولز بتاؤں گا ان کو فالو کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ اچھے سے اچھا پیپر حل کر سکیں گے اور میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس میں بچے اپنا پیپر تیار کر رہے ہیں دو سٹیپس ہیں پہلے سٹیپ میں اگر ادارہ بچے کو بلاتا ہے یعنی جہاں پر بچے پڑھتے رہے ہیں سارے بچوں کو کمبائن سٹیڈی کرواتا ہے تو وہاں پر بچوں کو لازمی جانا چاہیے کیونکہ بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر متلکہ سبجیکٹ کا ٹیچر ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر بچے کو سٹیڈی کے دوران کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو بچہ اپنے ٹیچر سے کنسرن کر سکتا ہے اور امتیانات کے دنوں میں بچے کو الہدہ الہدہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ بچہ جہاں پر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کمزوری ہے کوئی چیز یاد نہیں ہوئی ہے تو بچہ انفرادی طور پر اس پر فوکس کر سکے ہاں اگر کوئی اس کو ایشو پیش آ رہا ہے تو وہ متلکہ سبجیکٹ انچارج موجود ہوتے ہیں وہ ان سے کنسرن کر سکتا ہے یعنی کہ ادارے کو بھی چاہیے کہ وہ بچے کو اچھے سے اچھا ماحول پروائیڈ کریں اور بہت سارے ادارے اسی طرح کرتے ہیں کہ بچوں کو ماحول بہت اچھا مہیا کرتے ہیں تاکہ بچوں کی سٹیڈی ڈسٹارب نہ ہو اور بچوں کی ٹائمنز فکس کر لینی چاہیے جس طرح یہ آپ ویڈیو دیکھیں گے اس میں بچے جو ہے صبح ساتھ بجے سے آتے ہیں اور ایک بجے تک سٹیڈی کرتے ہیں پھر ایک بجے ان کو بریک کر دی جاتی ہے یہ میس وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ یہ ڈھائی بجے آ جاتے ہیں ڈھائی بجے سے لے کر یہ پانچ بجے تک سٹیڈی کرتے ہیں پھر ان کو بریک کر دی جاتی ہے رات کو نو بجے دوبارہ بچے آ جاتے ہیں پھر وہ سٹیڈی کرتے ہیں گیارہ بجے تک تو یہ ایک ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے جس کے مطابق بچے پڑھ بھی سکیں اور ریلیکسیشن بھی ان کو ہو یعنی وہ کھیل کود بھی کر سکیں اور ریسٹ بھی کر سکیں اگر بچوں کو آپ نے گھر سٹیڈی کروانی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے سب سے پہلی بات بچے کو ایسا ماحول دیں جو بلکل بہترین ہو یعنی کہ وہاں پر کوئی شور شرابہ نہ ہو جس سے بچے کو ڈسٹربنس ہو اور دوسری بات کہ بچہ سٹریس بلکل نہ لے بچہ ٹینشن میں نہ ہو آپ کے چاہے گھرے لو معاملات ہیں یا باہر کے معاملات اس کا اثر بچے پر نہ ہو اس میں بچے کی انوالوینٹ بلکل نہیں ہونی چاہیے صرف بچے اپنے پیپر پر ہی فوکس کریں اور بچے کو پیپر کی تیاری کے لیے آپ فری ہینڈ دیں اور بچے کو ٹاسک دیں کہ بیٹے آپ یاد کریں بچے پیپر کی تیاری کرتے ہوئے تمام بچے اپنے کام میں مصروف ہیں کیونکہ ایک دن بعد بچوں کا سالانہ پیپر ہے یہ سامنے آپ کے دیکھ رہے ہیں اساتزہ اکرام موجود ہیں جو ان کی نگرانی کر رہے ہیں کہ اگر بچے کو کہیں پر بھی کوئی دشواری ہوتی ہے تو وہ فوراں بچے کو گائیڈ کرتے ہیں ہر بچہ اپنے کام میں مصروف دکھائی دے رہا ہے عام طور پر بچے اکثر پریشان رہتے ہیں کہ ہم اپنے سالانہ پیپر کی تیاری کیسے کریں تو یہ آپ ملحظہ فرما رہے ہیں کہ ہر بچہ اپنے ہی کام پر فوکس کیے ہوئے ہیں اور اساتزہ اکرام جو ان کی نگرانی کر رہے ہیں مسجد کا محول ہے جہاں بچے تیاری کر رہے ہیں یہ سارے تقریباً بارہ تیرہ اے اے سی لگے ہوئے ہیں اور یہ سارے ہر وقت چل رہے ہیں بچوں کو امتحانات کی تیاری کروانے کے لیے آپ کو چند ایک باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جن میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو آپ محول اچھا مہیا کریں تاکہ بچے کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو بچہ سٹریس سے پاک ہو یعنی کوئی گھرے لوٹ ٹینشن بچے کو نہ ہو اپنی نگرانی میں بچے کو پیپر تیار کروائیں اور جو چیز بچہ پڑھ رہا ہے اس سے سنیں کہ آیا یہ جو پڑھ رہا ہے ٹھیک پڑھ رہا ہے یا ٹائم پاس کر رہا ہے بچہ انفرادی طور پر فوکس کر کے اپنا پیپر اچھے طریقے سے تیار کر لیتا ہے یہ بچے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان بچوں کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے پنکھے بھی چل رہے ہیں اے سی بھی چل رہے ہیں اور یہ اپنے کام میں مصروف ہیں تمام بچے اور انشاءاللہ یہ نمبر بھی بہت اچھے لے جائیں گے کیونکہ ان پر فوکس بہت زیادہ کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ہے بس 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 کام کرو تاکہ میری ہر آنے والی اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے مزید اچھی ویڈیو ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے با